سینٹرل سپرینٹنڈر نفسر نے پڑچے تاخیر سے آنے اور ان میں کمی پر یہ کہہ کر جان چھوڑائی کہ ان کو جتنے پڑچے دیے گئے وہ لے کر آ گئے ہیں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کی باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن یہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں جب تعلیمی اداروں اور امتحانی مراکز میں خسن کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کیمرامین علی مشرف اور سکندر کے ساتھ سید وزیم سما کراچی سرکاری سکولوں میں بچوں سے صفائی ستھرائی معمول کی بات تھی اب جھنگ کے سکول میں طلبہ سے چوکیداری کا کام بھی لیا جائے گا ارشد خان کے رپورٹ جھنگ کے نواہی علاقہ پکے والا میں سما کی ٹیم نے گورنمنٹ ہائی سکول کے مسائل جاننے کیلئے دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ مسائل تو ہیں لیکن یہاں طلبہ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے سے پہلے چوکیداری کے فرائض بھی سرنجام دینا پڑتے ہیں طلبہ نے بتایا کہ تمام بچوں کو ہر روز سکول کے گیٹ پر ڈیوٹی دینا پڑتی ہے جس سے ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے پکے والا ہائی سکول گیٹ ماسٹن نے یہ نوکہ انکشاب بھی کیا کہ طلبہ سے چوکیداری کروانے کے لیے انہیں حکومت پنجاب کی طرف سے ہدایات ہیں تاہم اس سے طلبہ کی پڑھائی کا حرج ہرگز نہیں ہوتا سکول کے طلبہ کی تعداد سوہ پانچ سو کے قریب ہے ہم گیٹ پر ایک چوکیدار اور دو بچے بٹھاتے ہیں یہ حکومت کی ہدایت کے مطابق ہمیں بٹھاتے ہیں یہاں پر جو ہمیں اوپر سے لیٹرز آتے ہیں ان کے مطابق ہم بٹھاتے ہیں یہاں پر وہ کسی بچے کو ہم نہیں بٹھاتے ہیں یہ بھی ایک ٹرینی کا حصہ ہمارے بچوں کی کہ تمام سکول کے بچوں سے وہ واقفیت بھی ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتے سکول میں زیر تعلیم پانچ سو طلبہ کو پنیچر اور کمروں کی کمی سمیت دیگر مسائل کھامنا ہے اور وہ انتہائی نامسائد حالات میں علم حاصل کرنے پر مجبور ہیں محمد عرشد خان سما جھنگ اور اسی معاملے پر بات کرتے ہیں ایڈیو ایڈوکیشن جھنگ اعزاز احمد جوہیہ صاحب سے اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا موجرہ ہے بچے تعلیم حاصل کریں یا چوکیداری کریں ہمارے پاس کوئی ایسی ادایات نہیں ہیں جو ہم بچوں کو سچوکیدارہ کرنا ہے جب سے آپ کے نمہند نے مجھے اطلاع دی تھی میں نے دی جو ہے ہمارے شبیر خالد ہے علام شبیر سے میں نے اس کو بھی دیا وہ جا رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں اور میں شکر گزاروں کہ آپ نے ایک ایسے مسئلے کے نشان دی کر دی انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا نہ ہمیں گورنمنٹ کی عدد ہے نہ ہم نے کوئی ایسی کی یہ اپنے طور پر ارنج کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں چوکیدار نہ ہو اور انہوں نے بچوں نے جو کیا سکھی ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرنسپل صاحب ہیں یہ اپنے طور پر اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں اب انہوں نے یہ اقدام تو لیا ہے اب ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے میں نے ڈیو کو میں نے کہہ رہے ہیں آپ نے جب مہند نے مجھے بتایا تھا تو میں نے غلام سے بھی رہا ہے میرا ڈیو سکینٹری جو آئیسکولوں کو ڈیل کرتے ہیں سا اچھا یہ بتائیے گا کہ اس بارے میں پنجاب حکومت کیا حقیقت ہے یعنی یہ کاری جار ہے کہ ان کے طرف سے کوئی ہدایت دیئے ہیں ہمیں سکول اگر آپ کے پاس بندے کم ہیں تو آپ نے فروغے تعلیم فانٹ یا سکول ٹون سن سے یہ چوکیڈار کو انہوں رکھنے ہم نے یہ بچوں جنی لینا ساتھ کسی طریقہ ہم نے بچوں پڑھنے آتے ہیں ہم ان کو پڑھائیں گے اچھا علیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خود تعلیمی آفتہ ہیں کیا چوکیڈاری سکول طلبہ کو زید دیتی ہے نہیں نہیں دیتی میں تو پہلے سارے سکنٹ کر رہا ہوں کئے بھی رہا ہوں اس نے یہ زیادتی کیا ہے بچوں سے یہ ڈیوٹی لے رہا ہے ہم تو انہوں نے یہ اداع دیاں بھی آپ فروغے تعلیم فانٹ سے یہ باقی جو گورنمنٹ نے اداع آدمی آپ وہاں سے چوکیڈاری ہے باقی سکولٹی کے لیے آپ رکھیں گے تو اپنے عملے میں سے رکھیں گے یہ سکول ہے یہاں آدمی ہوں گے یہ تو بس چلیم اچھا یہ ایک سکول کا مسئلہ نہیں ہے یہ پنجاب میں مختلف ایسے سکولز ہیں جو آپ کے ایریے میں آتے ہیں اگر آپ کے علمے کوئی اس طرح کا اور سکول آتا ہے تو ان کے خلاف بھی کیا آپ اسی طرح کا ایکشن نہیں گئے دیشو صاحب اور میں اور ڈی ایمو صاحب ہم یو ای پی کے حوالے سے تمام تفیلوں میں جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں ہم ان پر چاہتے ہیں تو یہ اداعات بھی ہم ان کو دے رہے ہیں تو کوئی آپ ان پر تشدد نہیں کریں گے جس میں سزا نہیں دیں گے بچوں کو آپ ان سے کام نہیں کریں گے سفائی نہیں کریں گے یہ تمام آدھ آیا دیشو صاحب بھی دے رہے ہیں انڈی ایمو صاحب بھی میں بھی دے رہا ہوں عزاز احمد جویہ ایڈیو ایڈو ایڈوکیشن جھنگ بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے اور کراچی کے نوجوان کی سنوکور اور ڈبو کے کھیل میں دلچسکی کا عوال بلیٹر میں شامل ہے لیکن پہلے ایک بریک یہ ہے لسٹ ان بیماریوں کی جو بچوں میں عام ہیں ان میں سے زیادہ تر بیماریاں دس طرح کے جرہ سیم سے ہوتی ہیں ان دس جرہ سیم کے خاتمے کے لیے ہمارا مشورہ ہے سیفکارٹ ٹوٹل ٹین جو کرے دس طرح کے جرہ سیم سے حفاظت اپنے بچے کو دیں دس میں سے دس جرہ سیم سے حفاظت سیفکارٹ ٹوٹل ٹین دس میں سے دس جرہ سیم کا خاتمہ پاکستان بھر کی عورتوں کا اعتماع نئے بہتر ایریل پر کیوں ہے میرا نام سائمہ سوہیل ہے میرا بیٹا سکول میں کرکی ٹیم کا کپتان ہے وہ اکثر گھاس کے داغ لگا کے آتا ہے پہلے کپڑے بار بار دھونے پڑتے تھے لیکن کبھی بھی داغ دبے رہ جاتے تھے نئے ایریل کے بارے میں میری بہن نے مجھے بتایا نئے بہتر ایریل کا ریڈ رنگز فارمیولا سخت داغ آم پاوڈر کی دو کی بجائے ایک دھلائی میں بہتر نکالے پاکستان بھر کی عورتوں کا اعتماد ایریل پہلے کنگی کرتے وقت میرے بال بہت جڑتے تھے بہت سارے شیمپوز آزمائے لیکن نو یوز مجھے میرے بال میرے سر پہ چاہیے پھر نیا پانٹین ٹرائے کیا اور نیو پانٹین ایمٹی ہیر فوق اب دیل کی خوبیوں کے ساتھ اس کا پرو وی فارمیولا بالوں کو مضبوط بنائے چلوں سے سیروں تک گرتے بالوں کا حل صرف چودہ دنوں میں میرے بال بنے مضبوط اب دکھیں آپ کو بتائیں کہ کراچی کا علاقہ ہے ملیر پندرہ جہاں قبرستان سے پولیس اہلکار کی ہاتھ پاؤں بندھی لش برامد ہوئی ہے کانسٹیبل ایوب کو اغوا کے بعد فائرنگ کر کے قاتل کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ملیر پندرہ کا علاقہ ہے جہاں پہ قبرستان سے پولیس اہلکار کی ہاتھ پاؤں بندھی لش ملی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے اس لش کے بارے میں کہ کانسٹیبل ایوب کی لش ہے جسے اغوا کے بعد فائرنگ کر کے قاتل کیا گیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے فیصل شکل سے فیصل کیا آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی ہے کراچی ملیر پندرہ کا علاقہ ہے یہاں پر قبرستان جوانی گھوٹ کے قریب یہاں سے کانسٹیبل ایوب کی لش ملی اس لمر پہتالیس